ان امارہ بن ربیت رضی اللہ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لینی لجن نار عہد صلی قبلتل شمسی و قبل غروبی امارہ رضی اللہ عنہ اس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں جو شخص بھی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے کے نماز پڑھے گا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا تو صبح کی نماز، بجر کی نماز اور اثر کی نماز و نبی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی بردینی دخل الجنہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول میں ارشاد فرمایا جو شخص بھی دو ٹھنڈے وقت کی نمازیں پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا ٹھنڈے وقت کی نمازیں صبح کی نماز اور پھر جو ہے اثر ہو سکتی ہے یا مغرب ایشہ ہو سکتی ہے عنہ بیورت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتاقبون فیکم علیکتم باللیلی وبلائکم بالنہاری ویجتمیون فی صلاة الفجر وفی صلاة الاسر ویرجون لذین باتوا فیکم ویسلم ربهم وهم عالموا بهم ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو فرشتے تمہارے آمال لما لکھنے والے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں صبح کے وقت اور اثر کے وقت ان کی شفٹ میں ڈیوٹو چلی رہے تو جو رات کے فریشتے ہیں وہ اثر کے وقت آتے ہیں اور رات میں رہ کے سب لکھ لے کے پھر صبح کچھ لیا کر جو دن میں سبو کرتا ویجتمیون فی صلاة الفجر وصلاة الاسر تو دونوں کی ملاقات جو ہے انہوں چار دنیں لے دیں چار دیکھوا انہوں جان پھراتے ہیں انہوں چار لیتے ہیں تو دونوں کی ملاقات وہ فریشتوں کی ملاقات جو ہے صبح کے نماز میں اور اثر کی نماز میں ہوتی تو جور فرشتے ہی ہمارے پاس رہتے ہیں دن میں رہتے ہیں یا رات میں رہتے ہیں جب وہ اوپر چڑھتے ہیں اللہ کے پاس تو یسلم ربهم اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے وہ عالم خوب جانتا بھی اللہ تعالیٰ لیکن کہے فترک تم عبادی میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا تو کہتے ہیں کہ ترکنا وہم یسلونہ جب ہم آئے تب صبح کی وقت آئے تو اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں لو اور اب دن کے فریشتے جو صبح وقت آئے تو اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں لو پھر جو ہے جب ہم آئے تو نماز جب ہم نے چھوڑا ان کو اثر کچھوڑا ہم نے دن والے اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب ہم نے ان کو چھوڑا اس وقت نماز پڑھ رہے تھے جب ہم آئے تو اس وقت نماز پڑھ رہے تھے تو یہ تین حجیثیں ہیں تو باب التاجیل السلات نماز کو جلدی پڑھنے کے بارے میں باپ تھا اس کے بعد ایک خالی باپ کر کے لئے کہا انہا وہاں نماز کے فضائل بین کے مختلف نمازوں کی تو یہ دو تین حدیثوں کے اندر فجر کی نماز اور اثر کی نماز کے فضائل بین کے ہوئی ہیں دیکھ آپ تین حدیثیں آپ کے سامنے آئی جو یہ دو نماز پڑھے گا سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غرب ہونے سے پہلے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا پابندی سے پڑھتے بھی ایک سوار اب دو نمازیں پڑھنے والا اور تین نمازیں چھوڑ سکتے ہیں وہ بھی سوال آدھنے والا جو باتیں کہیں گے وہ پورے کانٹیکس میں لینا پڑھیں گا ہوئے نہیں صرف سورج نماز باقی نمازیں نہیں پڑھتا ہوں نہیں اور پڑھتا ہوں نہیں اترچ پڑھنا ہے ایسا نہیں ہو سکتا جو اتنی باپ دیسی پڑھے گا دو نمازیں تو باقی سپاشی نمازیں پڑھے گا سمجھا تو ان کی بڑی اہمیت ہے اسی صرف اہمیت دکھانا ہے نمازوں تو نمازوں کی دو اہمیت دکھانا ہے کہ صبح اکتا ہے اسے آدمی اٹھنے تیار نہیں ہے کام بستر چھوڑ کے اٹھنا دشوار ہوتا ہے آدمی کو تو اس وقت اٹھنا تو بہت سارے دیکھتے ہیں ہم لوگ بہت چلوگ صبح نہیں اٹھتے تو بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے اسے تو کچھ لوگ جو ہے غیر مسلم جو ہے صبح اٹھوٹ کے مندر گیا تھے تلوی فجر سے لے کے تلوی آفتہ تلوی فجر صبح اٹھ ختم ہو گیا تلوی آفتہ صبح اٹھ ختم ہو گیا تو دو بہت ہی اہم وقت ہے یاد رکھو تلوی فجر سے لے کے تلوی آفتہ تک یہ وقت ہے جس میں بندوں کا رس تقسیم ہوتا ہے اللہ کے رسول نے اکمتبہ چلے گے پاتی مدر زہرہ سو رہے تھے انہوں کیا بیٹی سو رہی ہو یہ تو اللہ کی رزق کی تقسیم کہ تم سو رہی ہو اس وقت تو جو ہے اللہ تعالیٰ ہی ہمارے روحے قبض کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے ناراض ہوگی چلے گیا ان سے دیکھو انسان کیسا جگڑا لو ہے بلکہ چلے گا اللہ ہی ہمارے روحے قبض کرتا ہے نیند میں بلکہ بلکہ قرآن کہتا ہے بلکہ چلے گا تو یہ وقت بہت اہم ہے بہت سے لوگ سوچے رہتے ہیں تو جو اس وقت سویا گا وہ سو کھویا گا ہے درکھو ان اوقات میں سونے والا کھویا گا ہے درکھو کہ انہوں نے کس کے طرف سوکارنگ دیکھتے رہتے ہیں انہوں نے دیر سے اٹھتے ہیں انہوں نے کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دیو تاہم دیتا ہے اس کی سونے کے بیسے بند گیا اس کی دولت کچھ لوگوں نے دیکھتے رہتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کیا دیکھو انہوں نے کتے سوکار ہیں کب اٹھ رہے ہیں انہوں نے آڑ بجے اٹھتے ہیں انہوں نے اٹھتے ہیں کیا کرسکتے ہیں چند دیتا دولت دیکھتے ہیں بعد میں سب چلے ہی آیتی ہو وہ دیکھ دھکا مت کھو چند سیٹوں کو سوکاروں کو جو دیر سے اٹھتے ہیں انہوں نے دیکھ دھکا مت کھو کیا صرف اللہ تعالی صرف دولتی ہے کیا صحت بھی ہے صحت بھی اسی وقت سونے والوں سے اچھی نیرتی یاد رکھتے ہیں سمجھ ہے عقل ہے دین ہے یہ سب چیزیں اس وقت تقسیم ہوتی رہتے ہیں خالی دولتی کا تقسیم رسک کی تقسیم رسک ہیں صرف کھانا پینا نہیں جو کچھ بھی ہے مل رہا ہے اللہ کی طرح سب رسک ہے تو بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ صبح کی نماز کی راضر ہوتے ہیں لوگ بہت افسوس کی بات ہے دین میں اتنی تاکید آئی دیکھیں کہ یہ تین حدیث ہیں اور ابھی بہت حدیث ہیں اس کے پر میں سب تو یہ نماز جو ہے صبح کی نماز اور جو ہے اثر کی نماز اثر کی نماز کیا ہے بہت مشغولیت کرنے میں بہت ایسا بلکل شارٹ وقت ہے وہ ہے بزنیس فلاں وہ یہ آفیس ہاں سب آفیس ہاں جلدی کلوز ہو سب کامہ کرنے کا ہے کب نکلنا کیا ہے ابھی ٹائم ہویا جلدی ہو اسی وقت میں آدمی احتمام لیکن دونوں کا نمازوں کو پڑھے گا جو اس دو نمازوں کو پڑھے گا سورج نکلنے سے پہلے سورج گروہ ہونے سے پہلے تو جہنم میں داخل نہیں ہوگا پھر یہ دو تھنڈے وقت کی نمازیں پڑھے گا تو اشارہ تو اسی طرف پجر کی نماز اور اثر کی نماز سے بھی اشارہ ہے اب تھنڈا وقت تو اثر بھی تھنڈا ہے پھر مغرب بھی تھنڈا ہے اشارہ بھی تھنڈا ہے کسی پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے نہیں کر کے نہیں کیونکہ حدیث کے الفاظ فیسے من صلی اللہ بردینے دو تھنڈے وقت ایک تو تھنڈا وقت تو ہو گیا اب تھنڈا وقت شروع جو اثر سے اثر بھی ہے مغرب بھی ہے اشارہ بھی ہے تو پڑھے گا تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا یہاں جہنم میں داخل نہیں ہوگا جنت میں داخل ہوگا تو تیسری حدیث میں بات آ رہی ہے کہ جو فرشتے ہمارے پاس رات میں رہتے ہیں اور دین میں رہتے ہیں دونوں جو ہے جب اللہ کے پاس ہمارے عمال لکھنے والے فرشتے جب اللہ کے پاس چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ایک بندہ پیدا ہونے کے بعد کب پیدا ہوں گا کیا کریں گا اس کا انجانس اللہ تعالیٰ سب معلوم ہے پھر بھی ان کو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کیا آپ اس کو پیدا کر رہے ہیں اَا تَجَلُوا فِيَا مَا يُفْسُدُوا فِيَا وَسْفِقُتْ دِمَا اللہ تعالیٰ نے اعتراض کیا اعتراض کیا کر سکتے ہیں اللہ کن ان کو یہ خدشہ ہوا معمول ہم ہمارے کچھ ساب کو اعتراض نہیں کر سکتے نہیں صاحب ایسا کیا صاحب ایسا یہ اپنا خدشہ ظاہر کیا ہونے اللہ جو ہے ہمارے سے کم کیا ہے ہم تو راد دین تیرے کام کر رہے ہیں اور کیا کام کمی ہے وہ ضرورت پڑھ رہی ہم تو راد دین ہم تو راد دین بیان کر رہے ہیں آپ کے سارے کام کیا کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں اور کیا ہمارے کیا ہوتا ہی ہو رہی ہے نہیں نہیں وہ تم کو معلوم نہیں خلیفہ بنانے کی حقوقت الگ ہے اللہ تم کو معلوم نہیں خلیفہ کس لئے بنتا ہے تو ان کو جو ہے فریشتوں کو نفس نہیں ہے صرف ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف ان کی مزاج کیسے بنایا صرف نکی کر سکتے ہیں برائی کا ارادہ نہیں ان کے در مالا تو یہاں انسان کو ارادہ دیا ہے صرف اپنے ارادے سے نکی کریں برائی کریں ہم یہاں اس لئے اس کے آزمائشہ اسی کا درجہ بڑھنے والا مالا انسان کا درجہ کیوں بڑا ہے کہ وہ اپنے ارادے سے نکی کو اختیار کرتا ہے ایمان کو اختیار کرتا ہے کفر کو چھوڑتا ہے یا کفر کو اختیار کرتا ہے ایمان کو چھوڑتا ہے اسی لئے اس کا درجہ بڑھنا اس لئے کسی نے کہا ہے نا فریشتے سے بڑھ کر انسان بننا پرشتے سے ہے بڑھ کر انسان منا پڑھتی اس میں محنت دیاتا ہے بہت محنت کے بات ہے پرشتوں کیا برائی کا کوئی ارادہ نہیں آتا برائی کر سکتے نہیں انہوں اللہ نے اس کو ایسا بنایا جو بھی اللہ کا ہوں سب کر گزرتے ہیں ان کو کیا ارادہ ہی نہیں ہے برائی کا کیا کریں گے ہیں یہاں دونوں ارادہ ہے چاہے تو برائی کرو نیکی کرو ایمان قبل کرو یا خفر اتحار کرو ایسے میں انسان کیا فیصلہ کرتا ہے صحیح فیصلہ کر رہا ہے اس لئے اس کو درجہ جنا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ چلے اوپر آسمان گئے میراج میں جبیلی صلی اللہ علیہ وسلم کہا لے میں نہیں آسکتا تمہارا چکا مجھے اوپر اگر میں قدم بھی آگے بڑھا ہوں تو پہر پرش جل جائیں گے تو انسان کا درجہ بڑھا ہے کیوں کہ ارادہ کو اپنے ارادہ کو صحیح استعمال کر رہا ہے اللہ پر ایمان لارا ہے اللہ کی تعلیمات پر فرشتوں میں جو ہے انبیاء کرامی تعلیمات پر ایمان لکر صحیح راستہ اختیار کر رہا ہے تو اس لئے اس کی ترقی یہاں رکھیں اب جو نہیں کر رہا وہ تو گر رہا ہے وہ تو کیا کر سکتا دونوں اللہ تعالی چوائز دیا ہے دونوں اختیارات دیا ہے اختیار کو صحیح استعمال کرے گا تو انسان کی ترقی اختیار غلط استعمال کرے گا گر جائے گا انسان کو بہترین تقویم بنایا ہے وہ کیا کرنا ہے غلط اپنے ارادے کو استعمال کرے گا ارادے کو صحیح استعمال نہیں کرے گا تو گر جائے گا تو ان شاء اللہ اور بھی دیسے اللہ تعالی سنے والا ملک کرنے کی ترقیقاتا الحمدللہ رب العالم السلام علی رسول کریم ربنا آتنا في الدنیا حسنتا وفلاخت حسنتا وقینا ذا در نار ربنا ظلمنا من خسنا ویلم تغفر لنا و ترحمنا لكونن من الخاسرین ان اللہ حبا ملائکا بسلون علی النبی یا ایسی اللذین آمن وصلو علی بسلیم و تسلیم سبحان ربک ربی لزتیم ما یسیفون السلامنا للمسلین والحمدللہ